تو انہوں نے کمال میربانی کیا ہے کہ ہم نے فون کیا اور انہوں نے ہمیں وقت بھی دے دیا سامیہ آپ کا بہت شکریہ ہم نے بہت سے لوگوں سے سوالات کی ہیں الیکشن کے حوالے سے وہ الٹا ہم سے پوچھتے ہیں کہ آرٹ کو الیکشن ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا آپ کیا کہتے ہیں انتخاب ہو رہا ہے آرٹ کو کی نہیں ہو رہا ہے اچھا سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے کہا کہ میں نے ٹائم دے دیا آپ کا نام ہو اور کوئی نہ کر سکتا ہے میری عزت افزائی کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے دوسری بات یہ کہ یہ جو الیکشن والی کہانی ہے تو یہ میری پرڈکشن کیونکہ میں ڈیسیمبر سے شوز کر رہی ہوں میں نے کہا تھا کہ تیرہ ڈیسیمبر سے دس جنوری تک ابحام رہ سکتے ہیں ہوگا نہیں ہوگا کیا ہوگا اگر کوئی اگر مگر ہونی ہے تو ٹینتھ جنوری کے اندر اندر ہو سکتی ہے ٹینتھ جنوری تک اگر چیزیں میں وہی کہہ رہی ہوں اگر دس جنوری تک ایزیں سمودھ چلتی ہیں تو آٹھ جنوری کو الیکشن پھر پتھر پہ لگی رہے دس سے پہلے پہلے اگر کوئی ڈراما نہیں ہوتا یہ دس جنوری قریب کھڑی ہے کوئی پتاکہ واقع نہیں پھڑتا تو پھر آٹھ کو الیکشن ہو رہا ہے پھر آٹھ کو الیکشن ہو جائے گا کچھ اور باتیں ہیں جو لوگوں نے بار بار مجھ سے پوچھیں وہ میں آپ سے پوچھوں گا وہ پوچھتے ہیں عمران خان کا کیا بنے گا صرف دیکھیں عمران خان صاحب کے بارے میں میرا خیال ہے کہ جنہوں نے ان کو پریڈکٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ سنبھل جائیں وقت تنگ ہو رہے دو ہزار بیس سے ہی میں نے کہنا شروع کر دیا تھا بائیس والے سال میں تو میں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ مارچ کا اینڈ حکومت کا تختہ بدل دے گا ابھی کیا فورکاست ابھی بتانے جا رہی ہوں اور میں ان کے بارے میں ایک جملہ کہتی تھی کہ مدت بائی ہک اور بائی کروک پوری کرنے کے چکر میں آگے عددت نہ کاٹنی پڑ جائے اور یہ جو ہومیوپیتھک آپوزیشن ہے یہ سٹرونگ ہونے جا رہی ہے اب آگے کی کہانی ہے اٹھارہ جولائی دو ہزار تئیس سے جو ٹائم شروع ہوتا ہے وہاں پہ میں نے خان صاحب کے لئے پرڈکٹ کیا تھا میرے علم ایک سائنس ہے غیب کا علم تو میرے پاس ہے نہیں ہے میں نے کہا تھا مجھے خان صاحب کے لئے ایسولیشن نظر آتی ہے مجھے خان صاحب کی سیاسی زندگی اٹھارہ جولائی تئیس سے لے کر کب تک پورا چوہ دو ہزارت چوبیس اور پھر ختم کب ہوگی بتا رہی ہوں میں یہ دو ہزار چوبیس اس میں ایک ریلیف کا چانس انہیں ملتا ہے دو ہزار چوبیس میں ریلیف ہے ابھی بتانے لگے ہوں اے تو سر آپ بڑے سوال مجھے تو پہلی ڈر لگتا ہے ریپیڈ فائر وہ جو ریلیف کی شکل بنتی ہے وہ بنتی ہے سر بیس مارچ دو ہزار چوبیس آنورڈز جو کہ کسی ڈیل کے نتیجے میں پھر ایسے آفر ہوتی ہے ان کو اب میں تو مشورہ دوں گی آپ کو تو وہ بہت شوق سے سنتے ہیں تو فلیکسبل ہو جائیں اور ڈیل کی نیچر کیا ہوگی پاکستان سے باہر جانے کی مجھے کوئی آئیس ہے ابھی میں کہہ رہا ہوں پاور نظر نہیں آرہی سر عمران خان کی دوبارہ حکومت نظر نہیں آتی آپ کو مجھے دو ہزار چوبیس میں تو کوئی امکان نہیں دو ہزار چوبیس کے بعد نظر آتی ہے دیکھیں یہ ان کا سیاسی ستارہ بہت سٹرونگ ہے یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ وہ دوبارہ کم بیک نہیں کر سکتے اس ملک میں تین سے چار لوگ ہیں جن کا سیاسی ستارہ بہت سٹرونگ ہے اس ملک میں تین سے چار لوگ ہیں شہباز شریف صاحب مولانا فضل الرحمن اللہ خیر رکھے آج جائے کہ ہر دور میں وہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں آپ نے کہا کہ مارچ میں عمران کو میں تھوڑا ریپیڈ رائفائر رکھوں گا کہ اس کو ریلیف مل سکتا ہے ریلیف مل سکتا ہے ریلیف مل سکتا ہے کہ اس کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت مل سکتی ہے جی بالکل کسی ڈیل کے نتیجے میں اور جس طرح باقی کیا وہ پاکستان سے باہر جائیں گے میرا تو خیال ہے کہ وہ اگر ریلیف بنتا ہے ورنہ پھر مشکلات تو رہیں گی کیا مشکلات ہیں 24 سال میں ابھی on and off ان کے لیے ان کی پارٹی ہے یا ان کی اپنی ذات ہے یا ان کی ذاتی زندگی ہے ابھی مشکلات ہیں ابھی آپ نے ایک جملہ بولا میں نے آپ سے وہ روکا نہیں آپ نے کہا کہ آئیسولیشن پلوٹیکل بھی ہے اور ان کی فیملی لائف میں بھی ہے بشرا بی بی تو ان کے ساتھ جھڑ کے کھڑی ہیں عدالتوں میں کچھڑی ہوں اللہ کرے ساتھ جھڑا رہے کیونکہ وہ ہمیشہ کہتی ہو کہ بشرا بی بی کی استقامت کی وجہ سے یہاں تک جو رشتہ چلا ہے ورنہ اس وقت ستارے پرووک کر رہے ہیں کہ یہ بریک اپ ہو جائے اگر دونوں کی ازدواجی زندگی دو ہزار چوبیس گزار گئی پھر بچت ہے ورنہ دو ہزار چوبیس میں ازدواجی زندگی بھی خطرے میں ہیں اللہ کرے رشتہ ان کا قائم رہے عمران کی تیسری شادی ہے چوتھی کا چانس بھی نہیں بشرا بی بی کی اپنی بھی دوسری عمران کی آپ کہتی ہیں کہ چوتھی کا چانس نہیں ہے چوتھی کا انکان بھی نہیں ہے تو پھر تو قائم رہے اللہ کرے اس عمر میں تو دعا برکل ہے لیکن یہ کی ستارے پرووک کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ خان صاحب مزاج کے بھی سارے پاکستان کو ایک نون لگ والوں کے اندر شاید کہنا چاہیے کہ ایک ڈیزائر تھی انہوں نے لوگوں کو یقین دلا دیا ہے کہ شاید اگلی باری نواز شریف کی ہے کیا اگلی باری نواز شریف کی ہے دیکھیں جہاں تک بات ہے نا سر میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ نون لیگ کو میں تو تب بھی کہتی تھی جب پی ٹی آئے آئے تھی تو لوگ کہتے تھے نون لیگ ختم میں تب بھی کہتی تھی نون لیگ کا صفایہ نہیں ہوگا حالانکہ نواز شریف صاحب کے مائنس ون ہونے کی بھی پرڈکشن آنے آر ہے نواز شریف صاحب کی یہ بھی پرڈکشن آنے آر ہے میری کہ دو ہزار تھیس کے سیکنڈ ہاف میں واپس آئیں گے اگلی باری نواز شریف کی ہے بتانے لگیوں مشرف صاحب کے دور میں جب وہ جلا وطن تھے تھرڈ ٹائم وزیراعظم بننے کی بھی پیشگوئی میں نے کی ہے چوتھی بار بنیں گے یہ میرا میرے مجھے نہیں نظر آتا یا مجھے سمجھ میں نہیں آتا نواز شریف چوتھی دفعہ آپ کو وزیراعظم نظر نہیں آتے دیکھیں میں غلط بھی ہو سکتی ہوں یہ علم ہے غیب کا علم نہیں ہے لیکن مجھے امکان نظر نہیں آتا بلاول اور مریم کا کیا بنے گا مریم صاحبہ کا ستارہ یہ بھی میں آسے تین سال پیچھے سے کہہ رہی ہوں کہ مریم صاحبہ کو ان کی تگو دو کی کمپنسیشن ملے گی دو ہزار پچیس میں ابھی انسار کرنا پڑی ابھی یہاں کیونکہ چوبیس میں کیا مل سکتا ہے کیا نہیں میں اس پہ کوئی نہیں کہہ سکتی لیکن پچیس میں ان کو اپنی کمپنسیشن ملے گی بلاول کا کیا ہوگا بلاول صاحب میں تو بلکہ آپ کے تھو ان کی بہت جو پلٹیکل گرومنگ ہوئی ہے پہلے تو میں تعریف کرنا چاہوں گی جس نے بھی کی ہے کیونکہ بہت وائزلی بولنا شروع ہوگیا کیونکہ ان کے ستارے میں ندیم صاحب ایک چیز تھی یا وہ ایکسٹریملی ہوفل ہو جاتے یا ایکسٹریملی نیگٹیو ہو جاتے تو مجھے تھا مایوس ہو کے سیاست کو گوڑبائے نہ بول گئے ان کا سفر دوزار تیس سے شروع ہوگا یا کب ہوگا دیکھیں اس باری منصب تو میں وزیر آزم کا منصب یا وہ تو میں نہیں دیکھتی لیکن یہ ضرور ہے کہ چھائے رہیں گے پیپلز پارٹی ابھی بھی پاورفل رہے گی اس ٹنیور کے اندر بھی دونوں کو بھی انتظار مریمہ بلاول کو انتظار کرنا پڑے گا ایک بات آپ کے پروگرام میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ضرور ہے کہ میں ایک تاریخ جو دیا کرتی تھی کہ اگر ہم بیس میں دو ہزار تئیس سروائیف کر گیا پاکستان جہاں تک پاکستان کی ساکھ کو بھی خطرہ تھا تو اب اللہ کا شکر ہے کہ دو ہزار چوبیس اور پچیس یہ وہ خطہ بن جائے گا جس کی آپ ابھی بات کہہ رہے تھے جن بزرگ جو انہوں نے پرڈکشن دی تھی اب وہ یہ خطہ وہ جگہ اہمیت اس کی مارچ اپریل کے بعد سے وہ کہتے ہیں کہ بہتری اس بہتری والا ٹائم شروع ہوگا الحمدللہ اس خطے وہ کہتے ہیں میں تو بار بار کہہ رہی ہوں کہ کبھی آپ لارلہ خان صاحب کو کہتے تھے کبھی نواز شریف صاحب کو ٹائم ٹھو رکھا میں عمران بھی گیا منظر سے آپ کہہ رہی ہیں فوراں واپس کا امکان نہیں نواز شریف آپ کہہ رہی ہیں کہ جو حتی طرف عفضیر اعظم نہیں ہے مریم اور بلاول کو انتظار کرنا پڑے گا آئے گا کون دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان میں سے وہ ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کو یہ تو ہے کہ دس جنوری کے بعد سے ان کا ستارہ پاورفل ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ کینگ میکر کی طرح کسی پر دستش حفقت رکھ دیں کینگ میکر اس ڈیفرینٹ ہوئی اس گوئنگ ٹو بی کنگ پرائم نیسر کونگ یہی تو غیب کا علمت نہیں ہوگا پانچ سال پورے کرے گی اب فال نہیں ہوگا فوج اور حکومت کی بنی رہے گی کی دوبارہ لڑائی ہوگی فوج جو ہے دو ہزار تیس کے بارے میں میں نے پرڈک کیا تھا کہ فوج کا سال ہے پانچ جنوری دو ہزار چوبیس سے فوج مزید پاورفل ہونے جا رہی ہے دس جنوری سے جوڈیشری کا ستارہ پاورفل ہونے جا رہا ہے تو یہ جو ادارے پاورفل ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ الیکشن پیسفول منقت قرار فوج اور جوڈیشری پاورفل ہو رہی ہے اور پارلیمان اس کا کیا مستقبل ہے پارلیمان بی سمارٹ سے پاورفل ہو رہا ہے کیونکہ یہ ملک مرکری رول کرنے جا رہا ہے مرکری پاکستان کا رولنگ لارڈ ہے تو پاکستان میں بہت سارے شعبے جو ترقی کریں گے اس میں ہماری سیاست کی ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ سیاست دانوں کی بڑی سکروٹنی ہونے جا رہی ہے بہت سارے چہرے فلٹر ہو جائیں گے جو کہ پاکستان کے نظام کیلئے بہت بہت ہونے جا رہی اللہ کرے لوگوں کی زندگیوں میں بہت بہت رہے بہت بلکل سر آئی ٹی کا دپارٹمنٹ ترقی بہت کرے گا آپ کی فیشن انڈسٹری ترقی کرے گی سیاست دانوں کی سیاست پوچھتا میرے پروڈیوسر ساب بے قرار ہو رہے ہمیں پامیس ملے دیں انہوں نے مجھے کہ تمہاری دوسری شادی ہونے والی ہے پھر انہوں نے میرے ہاتھ کی لکی رہے ادھر سے دیکھی پھر وہ کہتے تمہاری دوسری ہو چکی ہے تیسری ہونے والی ہے میں نے کہا آمین بولو دوسری ہو جائے تو کب ہونے والی ہے میری دوسری خوش خبری دے سکتی جو میں آپ کا ذائچہ پڑھ ہے آپ کا کوئی مکان نہیں تھوڑی تو امید رہنے دیں اتنا پانی مت ڈالیں اس بیوی آپ کی کمزوری ہیں فیملی مورلز آپ کی کمزوری تھوڑی سی کنجائش رہنے دیں اور میں پڑھ کہہ لیوں کہ آپ ایریز اور لبرا کا کومو ہیں کوئی چانس نہیں سبر کریں جو زندگی اللہ نے جو ہے اسی کے ساتھ گزارہ کریں یہاں پہ میرے بس کوئی خیسی خبر سامیہ خان بہت شکریہ آپ کا ایک بریک لے لیں بریک سے واپس آئیں گے تو سرفراز شاہ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا پاکستان کے حالات کے حوالے سے ہم پورے پاکستان میں جہاں جہاں گئے لوگ میرے سے سوال پوچھتے ہیں کہ الیکشنز میں کیا ہوگا الیکشنز کے بعد پاکستان کا کیا ہوگا تو میں تو ایز جنرلسٹ اپنا انیلیسس دے سکتا ہوں لیکن اس وقت ہم جن شخصیت کے پاس ہیں وہ معرفت کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہماری صحیح رہنمائی ہو جائے سرفراز احمد شاہ صاحب کسی طارف کے محتاج نہیں شاہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا بتائیے گا کہ ایک بہت کومن کویسٹن میں میں جہاں گیا ہوں بچہ ہو بڑا ہو عورت ہو بچی ہیں سٹوڈنٹ ہیں سب نے مجھ سے پوچھا کہ پاکستان کا کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم امپورٹنٹ یہ نہیں کہ راستے میں دکھتے کیا آتی ہیں یہاں سے اگر ہم اسلام بات جانا چاہیں یا شہری کے کسی ایک حصے میں جان چاہیں تو راستے میں سڑک پر پوٹ ہولز بھی آئیں گے رش بھی ملے گا امپورٹنٹ یہ ہے کہ منزل پر ہم صحیح سلام پہنچتے ہیں نہیں